سینٹ کے انتخابات کے بعد وزیراعظم عمران خان نے قومی ساملی سے اعتماد کر ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس سے قبل انہوں نے قوم سے کتاب کیا ہے جس کے اندر انہوں نے تمام تر انتظامات کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کو قرار دیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے چور اور ڈاکو لوگوں کو مرتخب کرانے کے لیے ایک غلط رول پلے کیا ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کا آج حکامی اجلاس بھی ہوا اور اس کے اندر انہوں نے کچھ اہم فیصلے بھی کیے تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہو گیا دوسری طرف یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے گئے صدر ماملکت نے قومی ساملی کا علاس بھی اس مقصد کے لیے کل بلا لیا ہے سوا بارہ بجے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیراعظم کو مضلوبہ ووٹ مل سکیں گے اور وہ ان کا اعتماد حاصل کر سکیں گے یا نہیں کیونکہ اپوزیشن نے تو دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم اس طرح کھیل میں اسمبلی میں نہیں آئیں گے ہم اس سشن کا بائیک آٹ کریں گے تو اب ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ ایک سو باہتر ووٹ لے کر اپنا اعتماد جو ہے وہ بھال کرنے کا اعلان کر پاتے ہیں یا نہیں اس طورا ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم سے اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج کے اوپر غیر ضروری یا مختلف حوالوں سے مسلسل تنقید ہو رہی ہے ایک عرصے سے تو ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سحصت کے معاملات میں نہ گسٹا جائیں اور جو بھی معاملات ہیں وہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے اور سحصی جماعتیں مل کر ان کو حل کریں اور چلائیں تو وزیراعظم اس ٹائم مختلف اتادیوں کو اور ان کو اپنے عراقین اسمبلی کو مل رہے ہیں لیکن وہ یہ بھول گیا ہے بات کہ جو انہوں نے ایک ہفتہ پہلے سے وہ کہہ رہے جائے کہ جی عرقان اسمبلی بک جاتے ہیں اور ہمارے عراقین بھی فروغت ہو گئے اور انہوں نے مکمکہ کر لیا تو کل تک آپ ان کو تانے دیتے رہے کہ جی وہ مکمکہ انہوں نے کر کے اپنے امیدوار کو ناکام ملہ ہے آج آپ کس مو سے پھر اپنے ووٹ کے لیے ان کو ریکوست کریں گے یا ان سے بات کریں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کے چیرمن کے لیے صادق سنجرانی کو نامزد کر کے اس کے بعد جو اتادی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا سسلہ شروع کیا ہے تو ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اتادیوں نے وزیراعظم سے یہ سوال اٹھا ہے کہ آپ نے سنجرانی کو امیدوار نامزد کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ مشاورت کرنے چاہیے تھے اس وقت تو آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی تو آپ اپنا امزد کرنے کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی کو ووٹ دیں تو یہ ماملہ بھی تھوڑا سا سادھا نہیں رہا بلکہ سنجیدہ ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ کیون لیگ اور ایم کیو ایم اور بلوچستان عبامی پارٹی یہ ایک وائٹل رول ادا کریں گے اور اس کے نتائج بھی اپوزیشن کو پہلے کے مقابلے میں یعنی یہ 53 اپوزیشن کے ارکان ہے اور 47 جو ہے وہ بی ٹی آئی کی ارکان ہے اور ان کے تعدیوں کے اور یہ بھی غیر متوقع طور پر زیادہ ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے امیدوار کے آگ میں تو اب اس ٹائم تو کوسٹن جو ہے وہ یہی ہے وزیراعظم کا کہ جی وزیراعظم نے کہا ہے کہ جی میں لوگوں کو اب سڑکوں پر لاؤں گا الیکشن کمیشن کے خلاف اور کچھ ایسی پسے منظر میں کچھ باتیں کی ہیں کہ جو کسی اور کی طرح اشارہ سمجھا جا رہے ہیں ایسے حالات میں وزیراعظم کے لیے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے وہ اتنا روٹین کا ایک معاملہ نہیں رہا جس طرح کہ پہلے ادوار میں مختلف وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لیتے رہے اور ایک بات تو ہوتے ہیں سعیصد کے تائبولم کی اثیت سے جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب اگر فرض کریں کہ وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لے اور 172 ووٹ ان کو چاہیے تو وہ 176 لے لیں 178 لے لیں لیکن عملاً کیا ہوگا کہ حکومت کمزور ہو جائے گی اور اس کے بعد اپوزیشن کے جو بار ہیں اور اس کا جو پروگرام ہے لاند مارچ کا اور آدم اعتماد کا وہ نہیں رکھیں گے اور وہ سارے حکومت کے معاملات کو بلکل روک کر رکھیں گے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ہیوی ہو سکتی ہے اب یہ وزیراعظم اور ان کے مشیروں کا کمار ہے کہ وہ اس سارے بوران سے کس انداز میں نمٹتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں کیونکہ بظاہر بہت مشکل دکھائی دیتا ہے بہت مشکل